مکہ المکرمہ آسکتے تھے لیکن اب مملکت سعودی عرب میں نے زائرین کے لیے سارے دروازے کھل دیئے ساری سہولتیں مہیا کر دیئے اور آج مکہ المکرمہ میں جو ملت اسلامیہ کا جو ازدہاں میں دیکھ کر جوہنا اتنی خوشی ہوتی ہے کہ جوہنا اللہ سبحانہ وتعالی نے کرم کیا اور جوہنا پھر زائرین کو یہاں آنے کا موقع مل گیا اور ماشاءاللہ ان کے یہاں آنے سے ظاہر ہے کہ عبادت کی وجہ سے دعاوں کی وجہ سے اس کا اثر جوہنا ساری کی ساری دنیا پر پڑے گ بے شک اللہ تعالی جب رحمت اللہ العالمین کو بھیجا ہے اس دنیا میں ان کی ہی ملت ہے یہ اور ان کی ہی دعاوں سے ساری دنیا کے حالات بھی بدلیں گے مسلمان تو مسلمان کفار بھی جوہنا یہی سے فیدہ اٹھا رہے ہیں دیکھئے مکہ المکرمہ کے سامنے کعبت اللہ کے سامنے جو ہوتل سے وہ سارے ماشاءاللہ فلی اکوپائیڈ لکٹار کو دیکھیں گے آپ وہی حال ہے اور یہاں پر دیکھیں آپ باب عبدالعزیز کا کام بھی زور و شور سے جاری اور ساری ہے انشاءاللہ بہت جل یہ بھی مکمل ہو جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ وہی ازدہ ہوں وہی نارمل لائف ہر عمر کے لوگ گھوڑے بچے جوان چھوٹی عمر کے بچے سب جو ہے یہاں پر آ رہے ہیں بچوں کا داخلہ بھی اب کھل چکا ہے نماز کو جانے کے لئے اب پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے جا سکتے تواف کے لئے پرمیشن ضروری ہے لیکن اگر ایک بار جہنا نماز کا پرمیشن اگر آپ کو مل جاتا ہے تو آپ تو آپ بھی آسانی سے فرس پلور سے کر سکتے ہیں سمت نبی بو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا اگر ہو نبی بدلاو ذرا میری موٹھی میں ہے کیا آقا کا فرمان ہوا اور فضل سبحان ہوا مطھی سے پتھر بولا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جمع اللہ ماں فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے چھپکے چھپکے کیا پڑتی تھی بہن نے جب قرآن پڑا سن کے کلام پاک خدا دل یہ عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جمع اللہ ماں فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ وہ جو بلال حبشی ہے سرور دین کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے ظلم ہوئے کتنے ان پر سینے پر رکھا پتھے پھر بھی لب پر جاری تھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جمع اللہ ماں فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ میرے نبی کے غلاموں کا رتبہ بڑا ہے شان بڑی چاہے غوثِ عاظم ہو یا ہو داتا ہجویری میرے نبی کے غلاموں کا رتبہ بڑا ہے شان بڑی چاہے غوثِ عاظم ہو یا ہو داتا ہجویری یاد نہیں تمہیں وہ منظر خواجہ نے جب خود چل کر نوے لا کو پڑھوایا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جمع اللہ ماشاءاللہ وہی بازار فل سارے ہوتلز فل ماشاءاللہ دنیا کے کونے کونے سے زائرین یہاں پر آ رہے ہیں یہ جو سامنے آپ جو دیکھ رہے ہیں مولوچن کہتے ہیں کہ سید نابوکر صدیق کا گھر ہجرت سے پہلے یہیں پر تھا یہاں پر ایک پہاڑ تھا بس اس کے قریب تھا یا اس کے اوپر تھا یہ جو دو جھاڑ نظر آ رہے ہیں کہتے ہیں کہ یہیں پر سید نابوکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا گھر تھا واللہ وہ عالم میں نے کئی کتابوں میں پڑھا ہے تحقیق کی ہے لیکن اپہاڑ کیونکہ توڑ کے یہاں پہ بہتی خوبصورت چاندر بیلڈنگز بن گئے ہیں لیکن جگہ تو وہی ہے یہ مولوچن کہتے ہیں دارت توحید بھی فلی بگڑ ماشاءاللہ جبل امار کا علاقہ بھی ماشاءاللہ بہت ہی بارانک ہو گیا جبل الکعبہ کے طرف تو بھی بھی تھوڑا بہت کنسٹرکشن چل رہا ہے لیکن جبل امار کا جو علاقہ جو پیشدے پونے دو سال سے ایک دم سنناٹا تھا اب جو ہے وہاں پر رونہ لوٹ آئی ہیں یہ دارت توحید ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ حرم کے خزید جو ہوتل سے اس میں سے ایک ہے یہ یہاں سے باپ ملک فہد ہے گیٹ نمبر سیونٹی نائن شاید چروع ہوتی ہے گیٹ نمبر سنناٹی نائن شاید سے موسیقی 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 پہلی منزل سے فرسٹ فلور سے تواف کرتے ہوئے یہ ویڈیو بنایا گیا ہے یہاں سے بھی قابط اللہ کو آپ واضح طور سے دیکھ سکتے ہیں قابط اللہ کی خاص بات یہ ہے کہ اسے کسی بھی زاویے سے دیکھو ایک نیا لطف حاصل ہوتا ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ جو نے فرمایا ہے قرآن شریف میں کہ میں سمجھتوں کہ سورہ علی مران میں اللہ تعالیٰ فرما دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورہ علی مران کی آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک سب سے پہلا جو لوگوں کے لئے عبادت کے لئے بنایا گیا ہے وہ مکہ جو قابط اللہ ہے اور یہیں سے ساری دنیا کو ہدایت ملتی ہے اس میں کھلی نشانیاں ہیں ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے اور جو اس میں داخل ہو وہ امن والا ہو گیا اس سے بڑھ کر ملت اسلامیہ کو اور کیا چاہیے صفیت صفیت کا جو ہے یہاں پہ ایک مثال ہے یہ جو نیٹنیس جو کلیننیس جو رہتی ہے اور جو مستعید عملہ جہاں ہمیشہ یہاں پر جو ہے اپنے مقام میں مشغول رہتا ہے یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد مملکت سعودی عرب کو کی تعریف کیے بغیر ہم نہیں رہ سکتے کہ اتنے لوگوں کے لاکھوں کے لوگوں کے آنے آنا جانا اور اس کے باوجود جو ہے صفیت کو اس انداز سے مینٹین کرنا یہ یقیناً اللہ کی رہی بھی مدد اس میں شامل ضرور ہے دیکھئے آپ فرسٹ فلور سے علاو کر دیا ہیں یہ لوگ تواف کرنے کے لئے اگر کوئی عمر رسیدہ اشخاص ہیں یا ہینڈی کیپ ہیں ان کے لئے بیٹری کی گاڑھیوں کا بھی بندوغست ہے پچاس ریال چارچ کرتے ہیں ایک آدمی کے لئے اور دو اشخاص کے لئے سو ریال لیا جاتا ہے اور آسانی سے جو ہے پینتہ لیسی میں دعا پھور جاتا ہے یاگر محا تو ہا تو quہا تو موسیقی کے لئے کہ